اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و آباد رکھیں شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نحیت رحم علا ہے تو آپ لوگ ترہی تو ضرور کھاتے ہوں گے اور جب ترہی کھاتے ہیں تو چھلکے دسپ بین میں ڈال دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ چھلکے کبھی بھی دسپ بین میں نہیں ڈالیں گے جو بچے ترہی کھانا بلکل پسند نہیں کرتے ہیں وہ اس کے چھلکے بھی بہت مزے لے لے کر کھائیں گے ایسی ریسپی ہم بنائیں گے تو ویڈیو میں آپ نے بنے رہنا ہے اور آپ لوگوں سے میری ایک درخواست ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شکریہ جزاک اللہ تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی لذیذ بہت ہی زبردست ترہی کے چھلکوں سے کباب یہاں پہ دیکھیں ہم نے 500 گرام ترہی لی ہوئی ہے جو کہ اکثر ہمارے گھروں میں بنتی ہے تو یہاں پہ پہلے ہم اس کے چھلکے نکالیں گے اور چھلکے نکالنے سے پہلے بھی ہم نے اس کو اچھے سے دھل لیا ہے سائیڈوں کو کٹ کر دیا ہے اب اس کے چھلکے ہم اس طریقے سے نکالیں گے کہ بہت باریک چھلکے ہم نہیں نکال رہے ہیں دیکھیں اس طریقے سے نکال رہے ہیں ہم چھلکے کہ تھوڑا موٹے موٹے سے چھلکے نکالیں گے کیونکہ چھلکوں کو ہمیں یوز کرنا ہے ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے چھلکے نکال لیے ہیں درہی کو ہم الگ کر دیتے ہیں اس کو ہم بنائیں گے بعد میں ابھی تو ہم نے چھلکوں کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں درہی کو الگ کرنے کے بعد چھلکے ہم نے یہاں پہ رکھ لیے ہیں الگ کر کے تو چلیے اب اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کچھ مسالے میں نے کٹے کر کے رکھ لیا ہے اور ایک کپ چنے کی ڈال کو بھیگا کے رکھ لیا ہے دھل کے اور زیادہ دیر پہلے نہیں بھیگایا ہے آپ کے پاس ٹائم ہونا تو آپ تھوڑا پہلے ڈال بھیگا کے رکھ دیں ڈال بھیگی ہوئی ہوگی پھولی ہوئی ہوگی تو جلدے کباب تیار ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں ڈال کو ہم نے رکھ دیا ہے ایک گلاس پانی کے ساتھ اور یہاں پہ ترہی کے چھلکے جو ہیں اس کو ہم تھوڑا سا چاہے تو کٹ کر کے رکھ سکتی ہیں یا اس طریقے سے فول کر کے اس میں پورے چھلکے آپ ڈال دیں اور اس کے بعد اب چلیے مسالے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہم نے استعمال کیے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سابوت لال مرچ ہم نے چار عدد لیا ہوا ہے سابوت دھنیا ایک چمچ ہے تیز پتہ دو ہم نے لیا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے تھوڑے سے دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک ادرک کا ٹکڑا تھوڑا سا لیسون ہم نے یہاں پہ لیا ہے کالے مرچ کو ضرور لیں گے پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے دونوں طرح کی لائچی لی ہوئی ہے تین سے چار ہم نے لونگ لے لی ہے اب یہاں پہ ہم نے سابوت زیرہ بھی ایک چمچ اس میں ڈال دیا ہے تو یہی مسالے اس میں جائیں گے اور بہت ہی خوشبودار بہت ہی زائکے دار ہمارے کباب بن کے تیار ہوں گے یہاں پہ دیکھیں چھوٹی سے پیاز ہے جس کو ہم نے اس طریقے سے ٹکڑے میں کٹ کر کے ڈال دیا ہے اب اس کے ٹیسٹ کو اور زیادہ پڑھانے کے لیے دو چکن پیس کا میں استعمال کر رہی ہوں تو آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ ہٹیوں والا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں بول لے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم نے نمک ڈال دیا ہے ہلدی ڈال دی ہے ویسے بینہ چکن کے بھی آپ بنائیں گے تو بہت ہی اچھا بنے گا چکن کے ساتھ بنائیں گے تو بچے زیادہ شوق سے کھائیں گے تو چھلکے کے فائدے بھی ان کو مل جائیں گے اور کباب کا زائکہ جب ان کو چکن کے ساتھ ملے گا تو زیادہ شوق سے کھائیں گے اس لئے میں نے یہاں پہ دو پیس چکن ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے پکا لیا تھا 20 منٹ تب آج کو دھیرہ رکھ کے پکانے کے بعد آج کو ہم نے بند کر دیا تھا یہ تقریباً تھنڈا ہونے کے قریب آیا ہے تو اب یہاں پہ جو بڑے مسالے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے دیس پتہ دارچینی اور یہ جو موٹی والی لائچی وغرہ ہے اس کو ہم نکال دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے گرائنڈر میں کرنا ہے یا پھر چاپر میں پیس لینا ہے اس کا ہم بہت اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے تو آپ کو جیسے ایزی لگے آپ کو ایسے ہی بنا لیں سل بٹے پہ بھی اسے پیسا جا سکتا ہے ویسے کباب تو سل بٹے پہ ہی زیادہ لذیذ بنتا ہے تو سل بٹے پہ پیسیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے تو یہاں پہ دیکھی بہت ہی اچھے سے دال بھی گل چکی ہے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اگر پانی اس میں ہو تو خوشک کر لیں دال نہیں گلی ہو تو اس کو گلا لیں پرفیکٹ ایک دم تیار کر لیں اس کے بعد آپ اس کا پیسٹ بنائیں تو چکن کے ہم نے ریشے کر لینے ہیں اس کو ہم اس میں شامل کریں گے تو پھر کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا ہے کہ یہ کباب آپ نے چھلکوں سے بنا کے تیار کیا ہے آپ اسے کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں مہمان بھی اسے بڑے شوق سے کھا لیں گے بچے تو شوق سے کھائیں گے ہی بچوں کے لنس باکس کے لیے آپ اس طریقے سے بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہیل دیرے سے پی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چاپر کا استعمال کیا ہے آپ اسے پیس بھی سکتے ہیں اس طریقے سے چاپر میں بھی کر سکتے ہیں تو سبز مرچوں کو میں نے اس میں موٹا موٹا سا کٹ کے ڈال دیا ہے تاکہ یہ باریک ہو جائیں اور پیاز میں نے پہلے ہی چاپ کر کے رکھ لی ہوئی تھی اسی چاپر میں تو دیکھیں یہاں پہ اچھے سے باریک سا ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے صاف کر لیں گے بلیڈ وغیرہ نکال دیں گے اور اسے شفٹ کر لیں گے کسی باؤل میں دیکھیں بلکل اچھے سے باریک ہو گیا ہے دال وغیرہ اچھے سے پیس چکی ہے تو ہم نے اس طریقے سے کلین کر لیا ہے اور اب اس کو ہم باؤل میں شفٹ کریں گے اور بکیا بھی ہم نے اس میں کچھ چیزیں شامل کرنی ہے تو ہم نے اس میں سبز دھنیا پہلے ہی باؤل میں کٹ کر لی ہوئی ہے سبز دھنیا کے کونٹیٹی تھوڑا زیادہ لے لیں میرے پاس اس وقت موجود نہیں تھی بس تھوڑی سی ہی تھی تو میں نے تھوڑی سی شامل کر دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں پیاس کو ہم یہاں پہ باریک کٹی ہوئی شامل کریں گے تو کچھ پیاس ہی آپ شامل کریں اگر آپ کو فریز کرنا ہو تو آپ یہاں پہ پیاس کو تھوڑا سا فرائے کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں تو ابھی کونٹیٹی میں نے تھوڑا کم بنائی ہوئی ہے تو میں نے ابھی اسے یوز کرنا ہے فریز نہیں کرنے والی ہوں تو میں نے کچھ پیاس کا ہی استعمال کر لیا ہے اچھے سے اب ہم اس میں چکن بھی ڈال دیں گے اور سبھی چیزوں کو کر دیں گے مکس بہت ہی زبردست بہت ہی تیسٹی آپ کے کباب بننے والے ہیں آپ لوگ ایک بار ٹرائی اسے ضرور کریے گا اور اس چینل پہ میرے تو الحمدللہ کباب کے اتنی ساری ریسپی اپلوڈ ہے سبھی طریقے کے کباب میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ میری کباب کی پلیلس دونوں چک کر سکتے ہیں ویج نانویج سبھی طریقے کے کباب میری چینل پہ اپلوڈ ہیں تو آپ کو سبھی طریقے کے کباب ملیں گے یہاں پہ دیکھیں بس ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہاتھ کو دھلنے کے بعد ہم بنانا شروع کریں گے کوئی بھی آئلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھوں پہ آپ اسے بنائیں گے تو بہت ہی آرام سے بن جائے گا یہ ہاتھوں میں بلکل بھی نئی چپکتا ہے بہت ہی آرام سے آپ کی اس طریقے کے کباب بن کے تیار ہوں گے تو آپ نے اس طریقے سے شیپ دے لینا ہے سائز اپنے ہی ساپ سے رکھ سکتے ہیں چھوٹا بڑا جتنا بڑا بنانا چاہیں آپ اتنا بڑا بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے بنا کے ٹکی بنا کے رکھ دیں گے تو بچوں کو آپ برگر بھی بنا کے دے سکتے ہیں آپ روٹی پراتے کے ساتھ بھی اسے دے سکتے ہیں اور آپ کسی بھی کھانے کے ساتھ دال چول کے ساتھ بھی اسے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی لذیذ سیرے سے پھر میں نے بنائی ہوئی ہے اور بہت ہی فائدے مند ہے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کباب اتنے سارے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو چلی اب انہیں فرائے کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پین میں دیکھیں تیل میں نے بہت ہی کم ڈالا ہوا ہے زیادہ تیل کے ساتھ دیف فرائے کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں لیکن اس طرح سے شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں تو شیلو فرائے ہی کر لیتے ہیں بہت ہی اچھے سے کباب فرائے ہو جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں دو انڈے ہم نے پھیٹ کے لے لیے ہیں ویسے ایک انڈے میں تھوڑا سا دودھ بھی ملا کے آپ اتنے کباب کو فرائے کر سکتے ہیں بیس کباب ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں اتنی بیٹر میں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دو انڈے لے لیے ہیں بچ جائے گا تو ہم یوز کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور پھر ہم پین میں اس طریقے سے جتنا آسانی سے آ جائے گا اتنا رکھ دیں گے تو آدھے کباب آسانی سے آ گئے ہیں ہم نے رکھ دیا ہے اور ایک سے ڈیڑھ میر تک ایک سائٹ سے ہم سکیں گے میڈیم آج پہ ہم نے فرائے کرنا ہے زیادہ آج کو تیز بھی نہیں رکھنا ہے زیادہ لو بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں تو جلدی سے یہ فرائے ہو جائے گا دونوں سائٹ سے دیکھیں خوب اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم نکال لیں گے آج کو تیز کریں گے تو انڈے جلدی سے جل جائیں گے اور آج کو بہت زیادہ لو رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ویسے اگر آپ چاہیں بینہ انڈوں کے بھی اسے فرائے کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا آئل کو آپ کم ڈالیں گے تو اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے بینہ انڈوں کے بھی بہت اچھے سے فرائے ہو جائیں گے بڑے ہی گریسپی فرائے ہوتے ہیں تو آپ کو جیسے پسند ہو آپ کو ایسے فرائے کریں ماشاءاللہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں ہم نے فرائے کر لیا ہے اور ہم نے اسے سرب بھی کر دیا ہے تو کہیے کیسی لگی ہے ہماری آج کی شیئرنگ اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا کمنٹ کر کے اپنی پیاری سی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کے اپنی اس چینل ایزی ریسپی بائی شبینہ کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے مزے کی ریسپیز ملتی رہیں گی شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی رزق میں عمر میں گھروں میں زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اپنی بائی شبینہ کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی ریسپی کے ساتھ اللہ